انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں ان لاکھ ہونے کے بعد دلی میں شرطوں کے ساتھ میٹرو سرویسز تو شروع کر دی گئے لیکن انترام صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کوویٹ پروٹوکال کا پالن کرنے کی وجہ سے یاتریوں کو میٹرو میں انٹری کرنے میں کافی وقت لگ رہا ہے کافی دیر ہو رہی ہے آفیس ٹائم پر میٹرو اسٹیشنوں کے باہر یاتریوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھی جاری ہیں راجیف چوک پر ہو یا پھر میٹرو سیکیٹریٹ میٹرو اسٹیشن کافی یہ بیزی اسٹیشن ہے اور یہاں پر باہر مسافروں کی لمبی لائن لگ جاری ہے لوگوں کو اسٹیشن کے اندر جانے میں آدھے آدھے سے گھنٹے سے ایک ایک گھنٹے تک کا وقت لگ جارہا ہے یاتریوں کا عارف ہے کہ انٹری کے لیے سارے گیٹ نہیں کھولے جارہے جس سے اتنی زیادہ بھیڑ لگ جارہی ہے بھیڑ کی وجہ سے سوشل ڈسٹنسنگ کا بھی ٹھیک طریقے سے پالن نہیں ہو پا رہا یاتریوں کا کہنا ہے کہ اگر اسٹیشن کے سارے گیٹ کھول دیے جائیں اور جانچ کے بعد انٹری ہو تو لوگوں کی پریشانی کم ہوگی اور ان دنوں روزانہ قریب گیارہ لاکھ لوگ میٹرو کے ذریعے سفر کر رہے ہیں ہم تو کب سے ویسے کھڑے ہیں ابھی تک تو کوئی انفو نہیں آئی ہے ہاں کوئی نہ تو سوشل ڈسٹنسنگ یا لائن میں لگنے سے تو ایسے نہیں ہوگی ہاں اگر سارے گیٹ کھولیں گے تو شاید بھیڑ بھار بھی کم ہو جائے گی اتنی لائن نہیں لگے گی یہ گیٹ سارے کھول دینے چاہیے اور سوشل ڈسٹنسنگ کا تب ہی صحیح سے پالن ہوگا کیونکہ یہاں پہ دیکھئی ہے بہات اکرائن لگی ہوئی ہے پر کم سے کم پیتاریس منٹ مجھے بھی ہو گیا ہے یہاں پہ لگے ہو گیا تو یہاں پہ اگر سارے کھول جائیں گے تو تھوڑی تھوڑی لب یہ جو ڈسٹیبیٹ ہو جائے گی یہ بیوستہ ٹھیک نہیں ہے ڈی ای مارسی کو دیکھنا چاہیے اس کو ڈی ای مارسی کو بیوستہ دیکھ نہیں چاہیے صرف ایک گیٹ کھولا ہوا ہے انٹری کا جبکہ کم سے کم ایک دو اور کھول جانا چاہیے تاکہ جو ہے صوبیدہ ہو جائے ہم سب کو بلکل پالن ہو رہا ہے پبلک سب سمجھدار ہے سوشل ڈسٹ پالن کر رہا ہے لیکن اسے ٹائم زیادہ لگ رہا ہے اس ٹائم کو بچانا ہے نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسٹرائب کریں بل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ